اتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم وینصرکم کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا چاہیے سمجھنا پڑے گا کہ جنات کیا ہر جن نے چوری کر سکتا ہے اور اگر جنات چوری کر سکتے ہیں تو پھر یہ بینکیں بینکوں کو نوٹ لیں اور اگر جنات چوری کر سکتے ہیں تو پھر ایک ملک سے وہ جادوگر دوسرے ملک میں پیسہ مگوال ہے اگر جنات چوری کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بندہ جادوگر یہ سڑکوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو میر ہو جائیں گے یہ میر ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ ہم نے سمجھنا ہے کہ حدیث میں جنات کی چوری کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے حدیث میں کیا بتایا گیا جن چوری کر سکتا ہے یہ بات یاد رکھی یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے کس صورت میں کر سکتا ہے وہ میں بتاتا ہوں جنات کی ایک طاقت ہے لیکن اس کی لیمٹ ہے جنات شیعتین میں سے ان کی طاقت ہے ہر جن ایک طاقت کے مرابر نہیں ہوتا جیسے انسانوں میں کچھ کمزور ہے کچھ طاقت ہو رہے ہیں کچھ ذہین ہے کچھ کمزور ہے کچھ جسمانی لحاظ سے طاقت ہو رہے ہیں لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہے یعنی کچھ بزدل ہے کچھ بہادر ہے یعنی اس طرح جیسے انسانوں میں کٹا گری ہیں ویسے جنات میں کٹا گری ہیں کچھ علم کے اعتبار سے تھوڑے ہیں کچھ علم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں اسی طرح جنات میں کچھ علم کے لحاظ سے تھوڑے ہیں کچھ علم کے لحاظ سے زیادہ ہیں ہزاروں میں سے ایک جن ایسا ہوتا ہے جو اس طرح کی چیز اٹھا سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور کچھ جن ہوتے ہیں جو مثلا نقصان پہنچا سکتے ہیں کوئی چیز مثلا پنکھا بند کر دیا لائٹ بند کر دی کچھ وغیرہ وغیرہ اور کچھ جن بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے کوئی سامان کوئی چیز اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اور یہ لاکھوں میں ہزاروں میں ایک جن ہوتا ہے کوئی اس طرح کا ٹھیک اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں جب انہوں نے ملکہ کا تخت لانے کے لیے کہا کہ کون لائے گا ان میں سے صرف ایک نے کہا تھا سب جنات میں سے ایک نے کہا تھا صرف ایک نے کہا تھا کالا افریت اومنال جن افریت یہاں دو مانے کیے گئے ہیں افریت کے بعض نے کہا افریت اس کا نام ہے اور یہ جن کا سردار یہ بڑا تھا بعض نے کہا نہیں افریت سرکش افریت اسے کہا جاتے ہیں جب بہت زیادہ تیز درار سرکش ہو جس مطلب سب سے زیادہ اس نے کہا میں لائے سکتا ہوں کتنی دیر میں لائے سکتے ہو اس نے کہا جی میں لائے سکتا ہوں جب آپ کی یہ مجلس یعنی ختم ہوگی یا مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لائے سکتا ہوں ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ایک انسان بیٹھا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب جیننے کی طاقت اور کتاب کے علم رکھنے والے انسان کی طاقت کا ہونے لگا ہے مقابلہ اس نے کہا میں ابھی لائے سکتا ہوں یہ مجلس ختم تو بڑی دیر بعد ہونی ہے یعنی صبح اشراق کے وقت سے لے کے زوال تک مجلس چلتی تھی کہ یہ تو بہت تائم ہے میں ابھی لے کر آیا ہوں آپ ادھر خطاب کر کے ادھر دیکھیں یعنی آنکھ جمکے ادھر دیکھ کے یعنی ادھر والے لوگوں کو سمجھا کے ادھر دیکھیں تخت آیا پڑا ہوگا انسان کی طاقت یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی جن کی طاقت سے اس کی طاقت بڑھ گئی سارے جننات موجود ہیں ان میں سے سب سے بڑا طاقتور جن یہ کہہ رہا ہے کہ میں تخت لاؤں گا لیکن لاؤں گا اتنی دیر میں ادھر ایک انسان بیٹھا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں جن میں تخت لیا تھوں ایک منٹ میں یعنی ادھر آپ دیکھ کے ادھر کریں تخت آیا پڑا ہوگا پتا کہ چلا انسان کی طاقت جننات کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن دوسری طرف پتا یہ چلا کہ جن نبی کوئی چیز لاسکتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ احادیث سے ہمیں راہنمائی ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حرائد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اور مختلف دیگر کتابوں میں حدیث ملتی ہے کہ مال چوری ہونے لگ گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ مطلب پہلے دن انہوں نے پکر لیا بعض میں آتا ہے کہ ان کا مال ان کو غنیمت کے مال پر پہرہ دار کے طور پر لگایا گیا لیکن مال کم ہوتا تھا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اس کے بعد یہ ہوا لیکن بعض میں یہاں صحیح بات کو شروع کیا کہ حضرت ابو حرائد اللہ تعالیٰ نے ایک چور کو پکڑا جو مال چوری کرنے لگا ڈال رہا تھا اپنے پلے میں جب اس کو پکڑا اس نے پکڑ کے معافی مانگنا شروع کر دی رونا شروع کر دیا جی میں بہت بھوکا ہوں میرا کچھ نہیں ہے مر گئے میرے بچے بھوکے ہیں اپنے بھوکا رونا شروع کر دیا اب حضرت ابو حرائد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا اس کو چھوڑ دیا اس وقت اب دوسرا دن ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو حرائد وہ پھر آئے گا حضرت ابو حرائد اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا دن ہوا اب یقین تھا کہ اس نے آنا ہے دوسرا دن پھر پیرا دے رہے ہیں پھر وہ آیا ہے اس کو پھر پکڑ لیا پھر اس نے رونا دونا شروع کر دیا مر گیا بھوکا یہ ہو گیا بچے بھوکے ہیں کدھر جائیں کیا کریں کیا نہیں اس لئے یہ کام کر رہا ہوں لہذا مجھے معاف کر دیں حضرت ابو حرائد اللہ تعالیٰ نے ان کو ترس آ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا اب تیسرہ بندہ تیسرہ دن اللہ تعالیٰ نے بیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا تو آپ نے فرمایا وہ جوٹھا ہے اس نے پھر آنا ہے رشاء اللہ تعالیٰ نے بیسی صلی اللہ علیہ وسلم آج جدی خیر نہیں اب پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آنا ہے تو آپ میں نے پکڑ لینا آج جانے نہیں دینا آج اس کو باندھ لینا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتا تمہیں چھوڑو اس نے کہا اچھے باز بتاؤں میں تمہیں ایسا عمل بتا دیتا ہوں تو پڑھ کے گھر بھی چلا جائے یہ چھوڑ بھی دے تیرے مال کو کوئی نقصان نہیں پچھا سکے اچھا بتاؤ فرمایا اس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ تم آیت القرصی پڑھ لیے کرو آیت القرصی پڑھ کے مال رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صبح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جو اٹھا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں یہ الفاظ کہتے یعنی اس کو کرنے کی عمل کو اجازت نہیں دیتے تو ہم اس کے کہنے پر یہ عمل نہیں کر رہے تھے یہ کس نے اجازت دی حضرت ابو حریرہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ عمل بہت اچھا ہے تھا تھا وہ جو اٹھا لیکن عمل اچھا بتا رہے گیا ہے لہٰذا اس کو احفاظت کے لیے اب وہ کون تھا وہ شیعتین میں سے جین تھا شیطان تھا جو آ کے پریشان کرتا تھا اور آ کے مال چوراتا تھا تو اس طرح کوئی شیطان جین کر سکتا ہے یہ ہمیں حدیث سے پتا چل گیا اور کون سا جین کر سکتا ہے اس کی ایک لیمٹ ہے جن کی ایک لیمٹڈ طاقت ہے ایک حد تک ان کا کام ہے اس سے بڑھ نہیں سکتے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اب اس کا بھی ہمارے پاس حال ہے اس کا حل کیا ہے کہ وہ آیت القرصی ہے اچھا جاتوگر ان سے کیسے جاتوگر ان کے مطلب کیوں نہیں کروا سکتے یہ سوال ہے نا جی جاتوگر آپ پیسو کے لیے جاتو کرتے ہیں روپیہ روپیہ لے کے وہ جاتو کرتے ہیں ان کو ضرورت نہیں کرنے کی تو پھر وہ لوگوں کی منتے کرنے کیا ضرورت ہے لوگوں سے مانگنے کیا ضرورت ہے جنوں سے ان کو آتے رہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے جن جاتوگر بھی ان جنوں کو پکڑتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں طاقتوار جن پکڑے نہیں جائیں گے طاقتوار جن ان کے ہاتھ نہیں آتے جادو گر ان جنوں کو پکڑتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں یا ان جنوں سے معایدہ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں طاقتوار جنوں کے جو ہے جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتے یہ بات بھی ایک اہم چیز ہے اس میں دوسرا یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ ایک حد تک طاقت رکھتے ہیں ایک گر میں محفوظ ہے آیترکرسی پڑھی ہے یا غزائف کیے ہوئے ہیں اذکار کیے ہوئے ہیں تو اس گر میں وہ جن جا رہی سکتے اور جنات کی مختلف شکلیں ہیں کچھ جن ہیں وہ جو اگر دروازہ بند کر دیا جائے وہ اندر نہیں آسکتے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا رات کو جب رات ہونے لگی ہے یعنی مغرب کے بعد کا ٹائم ہے یا مغرب سے پہلے کا ٹائم ہے اپنے دروازے باد رکھو کیونکہ شیطان گروں میں آ جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شیطان گروں میں آسکتے ہیں دروازہ بند کرنے سے نہیں آئیں گے تو کیا وہ اوپر سے نہیں آسکتے تو یہاں سمجھ یہ آئی کہ کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دروازہ بند کرنے سے نہیں آتے اور وہ اس ٹائم ہوتے ہیں کچھ جنات تو ایسے ہیں جو تیار جنات تو تیار جنات جنہیں کہتے ہیں وہ اڑنے والے اس طرح مختلف ان کی قسمیں ہیں ہمیں جو شریعت نے سمجھایا ہے کہ آیٹل کرسی سورت البقرہ کی آخری دویاز سورت فلقناس سورت بقرہ مکمل اگر گھر میں چلائی جائے اور یہ پڑھائی کی جائے تو آپ کا مال محفوظ رہتا ہے بسم اللہ پڑھ کے پیسے کے رکھو زیور کے رکھو اور اس پر آیٹل کرسی پڑھ کے دم کر دو سورت بقرہ کی آخری دویاز پڑھ کے دم کر دو سورت فلقناس پڑھ کے دم کر دو انشاءاللہ وہ محفوظ ہو جائے گا دوسرا وہاں پہ ازانے دی جائیں اس کمرے میں اس گھر میں اس جہاں پر بھی چوری ہوتی ساتھ ساتھ ازانے دی جائیں کونوں میں تاکہ جنات کا شیطانوں کا حملہ عمل جو ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ اثر کو ختم کر دیں تو بندہ اور اس کا مال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتا ہے جی بہت بہت شکریہ کر سب جی ناظرین اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تر تکلی اللہ حافظ